نمسکر دوستوں کوششن ہے آپ کا کریا کلاپ ایک پوائنٹ ساتھ میں ایک پرکھنالی میں اکتریت گیس کی ماترہ دوسری سے دوگونی کیوں ہے اس گیس کا نام بتائیے دوستوں آپ کے کتاب میں کریا کلاپ ایک پوائنٹ ساتھ دیا گیا ہوگا ٹھیک ہے جس میں ایک پرکھنالی میں اکتریت گیس کی جو ماترہ ہے وہ دوسری گیس سے دوگونی ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے کوششن میں کہ دوسری گیس سے دوگونی کیوں ہے ٹھیک ہے ساتھ آپ سے اس گیس کا نام بھی پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوستوں آئیے اس کا آنسر دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں جل جس کا سوٹر ہوتا ہے ایچ ٹو او جل کا انسوٹر کیا ہوتا ہے ایچ ٹو او آپ کو یہ بات پتہ ہوگا ٹھیک ہے دوستوں جل میں دو بھاگ ہائیڈروجن دوستوں ایچ ٹو او ہوتا ہے یعنی کہ ہائیڈروجن جو ہے یہ دو بھاگ ہے ٹھیک ہے جل میں ہائیڈروجن کا دو بھاگ ہے تتھا اور ایک بھاگ اوکسیجن اور اوکسیجن کا ایک بھاگ ہے اسے یاد رکھئے یہ بات آپ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہوگا کہ ہائیڈروجن کا دو بھاگ ہے اور اوکسیجن کا ایک بھاگ ہے اوکے آگے بڑھتے ہیں آگے دیکھئے اسی لیے جل کے ودود اب گھٹن کے دوران ایک پرخنالی میں اکتریت گیس ہائیڈروجن جو ہے کی ماترہ دوسرے پرخنالی اتپادیت گیس آگسیجن کی ماترہ سے دو گونی ہے دوستوں آپ سیمپل ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن جو یہ دو ہے آگسیجن ایک ہے یعنی کہ ہائیڈروجن کی ماترہ آگسیجن کی ماترہ سے دو گونی ہے یہ آپ کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے پرخنالی میں 31 گیس ہیڈروجن ہے دوستوں یہاں پر آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس گیس کا نام بتائیے یعنی جس گیس کی ماترہ دو گونی ہے اس کا نام بتائیے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام ہیڈروجن گیس ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ایچ ٹو یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کوششن آنسر ہے آپ اسے یاد کر لیجے دوستوں میں نے آپ کو بتا ہے کہ آپ پھیر کو بھی بنا لیجے جس میں سارے کوششن کو آپ لے گئے اس شپٹر میں جتنے بھی کوششن سب کو میں کروا دوں گا اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے کوششن ہوں گے جو میں کروا دوں گا ٹھیک ہے ٹھینکٹ یو